بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فیس بوک اور واتس ایپ کی نئی پالیسی نے پوری دنیا میں تہلکہ برپا کیا ہوا ہے واتس ایپ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ آٹھ فرفری تک جو سارفین ہماری نئی پالیسی سے اتفاق کریں گے وہ واتس ایپ کی سہولیات سے مستفید ہوتے رہیں گے اور جو نہیں کریں گے وہ خود بخود واتس ایپ سے ختم ہو جائیں گے لیکن عوام کے لیے پریشان کن بات یہ ہے کہ کیا واتس ایپ ان کے ڈیٹا جو ہے اکٹھا کر کے کیا کرنا چاہتا ہے اور سب سے عام بات یہ ہے کہ فیس بوک نے جب واتس ایپ کو خریدا تھا تو اس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا بلکہ وعدہ کیا گیا تھا کہ دونوں کمپنیوں کو الگ لگ رکھا جائے گا لیکن اب فیس بوک جو ہے وہ اپنے وعدے سے بھی انعراف کر رہا ہے اور اس معدے سے بھی اخلاف ورزی کر رہا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں کمپنیاں الگ لگ سرور پہ ہوں گی لیکن اب دونوں کو مشترکہ کر کے چلائے جائے گا اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیٹا واتس ایپ پہ ہوگا وہ فیس بوک کسی بھی وقت فیس بوک پہ بھی ڈالنے کی مجاز ہوگی اس طرح ناظرین کے لیے سارفین کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے جس سے وہ خوف کا شکار ہیں جس سے وہ عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب وہ کون سی ایپ استعمال کریں اس میں سارفین کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ تر سگنل کی طرف جو ہے وہ زیادہ رجحان دیکھنے میں آیا ہے اور سگنل کا ایک دفعہ سرور جو ہے وہ کریش بھی کر چکا ہے جبکہ دوسری جو ہے ایپ جو ہے وہ ٹیلی گرام ہے جس پہ عوام کی طرف سے کافی رجوع کیا گیا ہے ٹیلی گرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ٹیلی گرام وہ ایپ ہے جس کے بورڈ آف گورنر میں زیادہ تر جو اہم لوگ ہیں ان میں بھارتیوں کی بہت بڑی تعداد ہے اگرچہ فیس بک اور ویٹس ایپ کے جو بورڈ آف گورنر ہیں ان میں اس لیہ علیوں کی بڑی تعداد ہے اور ہم عرصہ دراز سے اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن اب چونکہ ایک بحث چھٹ گئی ہے لہٰذا دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون سی ایپ جو ہے وہ کس ملک کے زیرے اثر ہے جس طرح سگنل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ رشیا کے زیرے اثر ہے اسی طریقے سے ہمارے ترکی کے صدر جو ہیں وہ قومی جو مسلمانوں کے ہیروز سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر طیب اردوان نے ویٹس ایپ کو ترکی میں مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور اپنی ایک نئی ایپ جو ہے جس کو بی آئی پی کا نام دیا گیا ہے جو ترکی میڈ ہے اس کو متعرف کروایا گیا ہے اور یہ بی آئی پی جو ہے چونکہ اس کے اوپر ایک چھاپ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایپ ہے اور بہت کم عرصے کے اندر تقریباً ایک دن کے اندر پانچ ملین لوگوں نے بی آئی پی کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے لیکن اس کے باوجود جو عدم تحفظ کا حساس ہے وہ موجود ہے اور سب سے زیادہ عدم تحفظ جو ہے وہ پاکستان میں محسوس کیا جا رہا ہے چونکہ یہاں پہ ایسا کوئی قانون اور ذابطہ نہیں ہے کہ لوگوں کا ڈیٹر جو ہے وہ محفوظ بنایا جا سکے چونکہ وارس ایپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یورپی یونین میں شامل ممالک جو ہیں وہاں پہ ڈیٹا ریگولیشن موجود ہیں اس لیے اس پالیسی کا اطلاق وہاں پہ نہیں ہوگا تو لہٰذا یہ ایک امتیازی سلوک بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ یورپی یونین کے لوگ جو ہیں وہ وارس ایپ اسی پچھلی کنڈیشنز کے تحس استعمال کر سکیں گے لیکن جبکہ جو باقی ممالک ہیں ان پہ یہ شرائط لاغی ہوگی اور ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ان کے پاس چلا جائے گا جسے وہ کسی بھی طریقے سے اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کر سکیں گے اس کے علاوہ وارس ایپ کی طرف سے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ وارس ایپ کی ذریعے جو کاروباری معاہدے ہوں گے وہ ان کا ڈیٹا بھی وارس ایپ کے پاس ہوگا جسے وہ فیس بک پہ کسی بھی وقت جو ہے وہ نہ صرف نشر کر سکے گا بلکہ اس کا اپنی ضرورت کے مطابق استعمال بھی کر سکے گا تو اس قسم کی جو پالیسی ہیں اس وجہ سے صرفین میں کافی جو ہے وہ عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا ہے لیکن اس موقع پر پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے یہ بڑی اہم بات ہے پاکستان ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ کچھ بھی کرنے نہیں جا رہا پاکستان کے جو وفاقی وزیر ٹیکنالوجی ہیں وفاقی وزیر براہ سینس ان ٹیکنالوجی جناب خواد چودری ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے غور خوض کر رہا ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے تاکہ پاکستانی عوام کیا جو ڈیٹا اس کو محفوظ بنایا جا سکے مجھے امید ہے کہ جب تک ہماری حکومت کوئی قانون بنائے گی یا غور کرے گی اس کا غور ختم ہوگا سوچ ختم ہوگی وہ کوئی بل بنانے کی طرف جائیں گے اس وقت تک چڑیاں سارا کھیج چک جائیں گے سارا ڈیٹا یہاں سے چلا جائے گا ویسے تو ڈیٹا ہمارا پہلے بھی محفوظ نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ ہمارا نادرہ کا جو ڈیٹا ہے وہ پہلے ہی امریکیوں کے پاس ہے اور ویٹس ایپ ہم کب سے استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ہم پہلے ہی رضا کرانا طور پر ان لوگوں کو دے چکے ہیں لیکن جانے انجانے میں ویٹس ایپ کی طرف سے جو میسج بھیجا گیا تھا جو ایک مختصر پیغام بھیجا گیا تھا کہ کیا آپ ویٹس ایپ کی نئی پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھ سمیت لاکھوں کروڑوں ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے اسے پڑے بغیر ہی اس کا کلک کر دیا اور دبا دیا اور اتفاق کر لیا جس کے بعد ہم ان کے غلام اور متی ہو گئے لیکن سوال سب سے عام یہ ہے کہ ہمارا اپنا ملک جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کرنے جا رہا ہے تو ناظرین اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں ویٹس ایپ کی طرف سے واضح کیا گیا ہے کہ آٹھ فروری تک ویٹس ایپ کی پرائیویٹ پالیسی کو قبول کرنا ہوگا بصورت دیگر آپ خود بخود اس پالیسی سے اس ویٹس ایپ سے آٹ ہو جائیں گے اور اگر آپ ویٹس ایپ کی پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں تو اپنے بارے میں جو بھی معلومات آپ دیں گے وہ ساری معلومات فیس بک کے پاس چلی جائیں گی اور فیس بک ان معلومات کو اور آپ کون سا نیٹورک استعمال کرتے ہیں اس کی تفصیلات وہ دیگر شامل ہیں وائی فائی روٹر کی معلومات اور اس سے جڑے دیگر لوگوں کی مکمل معلومات فیس بک حاصل کر لے گا چاہے وہ فیس بک اور ویٹس ایپ استعمال کرتے ہیں یا نہیں فیس بک نے ویٹس ایپ کو دوزار تیرہ میں خریدا تھا اور اس وقت انہوں نے سارفین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ دونوں کمپنیاں الگ الگ رکھی جائیں گی ویٹس ایپ کی اس خوفناک پالیسی کے باعث لوگوں کے بہت بڑی تعداد نے سیگنل ایپ اور ٹیلیگرام ایپ کا روخ کر لیا ہے اس وجہ سے سیگنل ایپ کا سرور جو ہے وہ ایک بار کریش بھی کر چکا ہے ٹیلیگرام ایپ کے بارے میں یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اس کے بوڑا گورنر میں زیادہ تعداد بھارتیوں کی ہے تو ناظرین فیس بک پر پہلی یہ الزام تھا کہ وہ ڈیٹا کی سکورٹی نہیں کرتا اور ویٹس ایپ کو خریدتے ہوئے فیس بک نے یہ اعلان کیا تھا کہ فیس بک اور ویٹس ایپ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سارفین کے ڈیٹے کا تحفظ کیا جائے مگر اب وہ اس موعدے سے اس وعدے سے انحراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناظرین اس حوالے سے ویٹس ایپ کے بانی ویل کٹ کارٹ نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی فرد کی ذاتوں معلومات کسی کا ساتھ شیئر نہیں کریں گے ہم فیس بک اور ویٹس ایپ کو ملانا چاہتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ میں آسانی ہو آپ کا ذاتی تمام ڈیٹا محفوظ رہے گا اور آپ کا ڈیٹا محفوظ رکھنا ہماری زمداری ہے تو ناظرین یہ وہ وعدہ ہے جو فیس بک اور ویٹس ایپ کمپنی کے مالک کی طرف سے کیا گیا ہے لیکن یہ وعدہ اسی طرح کیسے ہے جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ویٹس ایپ خرید رہے ہیں لیکن ان دونوں کو لگ لگ رکھیں گے لیکن اس وعدے سے منعرف ہو گئے لہٰذا اب جو وعدہ کیا ہے وہ بھی کوئی ایسا صحیفہ نہیں ہے وہ بھی کوئی ایسا قانون نہیں ہے وہ جب چاہیں گے اس وعدے کو توڑ دیں گے بلکہ آپ سمجھیں کہ وعدہ تو پہلے ہی توڑا جا چکا ہے وہ ساری معلومات لے چکے ہوئے ہیں سب سے عام سوال یہ ہے سب سے قابل غور اور قابل فکر بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے چونکہ پاکستان کی حکومت اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہی ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اب تک پوری دنیا میں اس خبر نے تہل کا برپا کیا ہوا ہے کہ لوگوں کا ڈیٹا محفوظ ہے یا نہیں ہے لیکن ہماری حکومت نے ابھی تک اس پر رد عملی نہیں دیا چونکہ ہماری حکومت بجلی کے بریک ڈاؤن آٹے کے بہران اور مہنگائی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ پہلے ہی پریشان دکھائی دیتی ہے لہذا وارٹ صاحب جیسے لہذا وارٹ صاحب جیسی بلا سے اس کو کیا خبر کے اس نے کیا کرنا ہے عوام کا ڈیٹا کیسے محفوظ کرنا ہے عوام کا ڈیٹا تو کیا عوام کو ویسے محفوظ کرنا حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے ناظرین جیسا کہ شاعر نے کہا تھا مانا کہ تگافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ